جی ہاں بالکل جو ہے اس وقت میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے جو تھیلسیمیا کا مریض ہے اور اس کی بہن بھی ہے اسے بھی بلڈ لگتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تھیلسیمیا کے جو مریض ہیں ان کی زندگی جو ہے اس بلڈ پہ ہی چلتی ہے اور ایک انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے آئیے اس سے جانتے ہیں کہ اس کو مہینے میں کتنی دفعہ بلڈ لگتا ہے اور اس کے جو والد ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی تھیلسیمیا میں مریض ہوں تو مجھے یہ تین مرتبہ لگتا ہے بلڈ مہینے میں تو والد صاحب جو گھڑی چلاتے ہیں ٹیکسی تو میری سشٹر اس کو بھی مہینے میں تین دفعہ لگتا ہے وہ بھی اکیس سال کیا ہے تو میں انیس سال کا ہوں تو بس خرچیں بہت مشکل سے گزرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بیجلی کا بل گیا اس کا بل تو پھر بلڈ کے لیے جانا پڑتا ہے اتنے مشکلوں سے پھر تو ٹیسٹنگ میں بھی بہت مشکل ساتھ پیش آتے ہیں اچھا تو جب آپ کو بلڈ میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر کیا فیل ہوتا ہے آپ کو اور آپ کی بہن کو جی مومٹین سے ہوتی ہے تو اس کے بعد چلنے نہیں ہوتا تو سانس چاہ جاتا ہے تو اس کے بعد چلنے میں نہیں ہوتا تو اسی طرح بیجل سسٹر کو بھی ایسی ہوتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے اور بچوں کی طرح کھیلوں کو دوں یا پھر کھیل کھوت کے کچھ اگر ہیں جی ہاں بلکل ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس بچے نے کہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب بلڈ کی کمی ہوتی ہے میں بھی دوسرے بچوں کی طرح چلوں پھروں کیونکہ جب بلڈ نہیں ملتا تو پھر جو ہے کمزوری ہو جاتی ہے اور یہ پھر بیٹ پہ ہی رہتا ہے فوسیہ اندلیب کو دیجئے اجازت کیمرہ میں ناصر محمود کے ساتھ